بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کروڑو درود و سلام حاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر دوستو پاکستان میں زندگی کا کوئی شعبہ بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے بہت ساری میل پریکٹسز بہت ساری دونمریا اپنے اروج پر آپ کو ملیں گی اور علمیہ تو یہ ہے کہ یہاں پر تعلیم کے شعبے کو بھی اس سے محفوظ نہیں رہنے دیا گیا آج کے اس دور میں آپ کو بہت ساری ان لیگل پریکٹسز تعلیم کے شعبے میں بھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور یہاں تک ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس اپنا تعلیمی کیریئر اور اپنا مستقبل تباہ کر بیٹھتے ہیں وہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیتے ہیں لاکھوں روپے فیس باتے ہیں لیکن جب وہ ڈگریز کمپلیٹ کر کے نکلتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ یونیورسٹی یہ کالیج تو ایڈی سی سے ریکنائز نہیں ہے یہ تو فیک ہے اور ان کی دگری کہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی تو اگر آپ یا آپ کا کوئی بائی کوئی بہن آپ کی کوئی بیٹی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی تیاری میں ہیں تو اس سے پہلے ان یونیورسٹیز کی لسٹ ضرور انمیلائزہ کر لیجئے جو ایڈی سی کی طرف سے فیک یا ان ریکنائز سٹیٹس کی حامل ہیں ان میں سے زیادہ تر ایسی یونیورسٹیز ہیں جو ایزا ہول فیک یا ان لیگل سٹیٹس کی حامل ہیں جبکہ کچھ ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جن کا کوئی ایک آن کیمپس جو ہے وہ ریکنائز ہے جبکہ ان کے دیگر جو کیمپسز ہیں وہ ان لیگل اور فیک سٹیٹس کے حامل ہیں تو یہاں ابھی آپ سکرین پر ملاحظہ فرمائیے یہاں پر پنجاب کے پی کے سندھ بلوچستان اور پنجاب میں ایسی تمام یونیورسٹیز اور ان کے کیمپسز مینچن کر دیئے گئے ہیں جو لیگل نہیں ہیں ان لیگل یا فیک سٹیٹس کے حامل ہیں تو ان ان ریکنائز یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے سے گریز کیجئے اپنے وقت کا اور اپنے پیسے کا ضیاء مت کیجئے اور یہ جو لسٹ ہے یہ ایچی سی اپ ڈیٹ کرتا رکھتا ہے وقتن فوقتن تو آپ جب بھی ایڈمیشن آپ نے یا آپ کے کسی ریلیٹیو نے ایڈمیشن لینا ہے تو اس سے پہلے اس لسٹ کو ایچی سی کی ویب سائٹ پر جا کر لازمی ملائزہ کیا کیجئے تاکہ آپ اس فیک اور ان لیگل پریکٹس سے محفوظ رہ سکیں تو آپ کی تھوڑی سی توجہ تھوڑی سی جو کاوش ہے وہ آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے تو ابھی آپ یہ سکرین پر ملائزہ فرما رہے ہیں ان ساری انیورسٹیز کی لسٹ جو اپ ڈیٹ کی ہے ریسنٹی ایچی سی نے آج جبکہ یہ چار دسمبر دوہزار بائس کو یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تو اب تک یہ یونیورسٹیز یا ان کے کیمسلز ہیں وہ ان لیگل اور فیک سٹیٹس کے حامل ہیں ان ریکنگنائزڈ ہیں یہ ایچی سی کی طرف سے ان میں آپ قتل ایڈمیشن لینے کی نہ سوچئے یہ دیکھئے کتنے بڑے پیمانے پر یہ دونمبری جاری ہے اور یہ صرف ابھی آپ پنجاب کی لسٹ ملائزہ کر رہے ہیں جس میں نائنٹی فائیو جو یونیورسٹی یا ان کے کیمسلز جو ہیں وہ ان لیگل سٹیٹس کے حامل ہیں پھر اس کے بعد اب آپ سندھ کے یہ ادارے ان کا ملائزہ فرما لیجئے تو بہت بڑے پیمانے پر یہ دندہ لینے سے پہلے اس لسٹ کو ضرور ملائزہ فرمائیں اور اس کے بعد ہی ایڈمیشن کا ڈسیئن لے کہ کس ادارے میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے سندھ کے بعد اب ازاد جمہو اور کشمیر کے یہ کچھ ادارے ہیں ازاد کشمیر کے بعد حیبر پختون ہا کے یہ ادارے اور اس کے بعد فیڈرل کیپیٹل میں بھی ایسے ادارے موجود ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو illegal یا fake status کے حامل یونیورسٹی اور ان کے campuses کے بارے میں بتایا تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں thank you very much اللہ حافظ